اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خریر سے ہوں گے میں آپ کا دوست محمد مبین سیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیفی درگا زیارت یوٹیوب چینل یہ ہمارے بھائی ہیں ساجد بھائی یہ بھی کافی سپورٹ کر رہے ہیں درگا شریف کی زیارت کے لیے آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم ایک بڑی عظم شان درگا شریف پر آپ کو لے کر حاضر ہوئے ہیں یہاں پہ دو مزار مبارک بنے ہوئے ہیں ایک مزار مبارک جو ہے وہ حضرت مستان بابا رحمت اللہ تعالیٰ کا ہے اور جو دوسرا مزار ہے وہ ان کے مرید ہیں ابھی میں آپ کو توٹل زیارت کراؤں گا درگا شریف کی اور جو یہاں کے انچارج ہیں ان سے ہم نے ملاقب کی ہے انہوں نے جو بھی انفرمیشن دی ہے درگا شریف کی وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں کنٹینوی بنے رہی ہے مین گیٹ جو ہے بہار کا ابھی میں درگا شریف کے اندر یہ جو شوٹ کلیف ہے اس کے لیے شوٹ کر رہا ہوں ابھی میں مین گیٹ پر چلوں گا لے کر کے آپ کے لیے اور وہاں سے جو بھی شوٹنگ ہے ٹوٹل آپ کو زیارت کرانے والا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ یہ مین گیٹ ہے درگا شریف کا ابھی میں آپ کو درگا شریف کے مین گیٹ میں زیارت کر رہا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائٹل لائن جو لکھتی ہوئی ہے درگا شریف کا جو مین گیٹ ہے اس پر لکھا ہوا ہے سب سے اوپر ساتھ سو چھاسی میچہ لکھا ہوا ہے درگا حضرت مستان بابا رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کا جو لقب ہے وہ محبوب الہی کا ہے ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درگا شریف کے باہر یہ یہاں پہ زیارت کے لیے تمام ٹھول ہیں چادر ہیں یہ دکان لگتی ہے ہمارے حضرت بھائی کی اور یہاں پہ جو بھی زائرین آتے ہیں وہ یہاں سے ٹھول چادر اگر بکیاں شرینی جو بھی درگا شریف کے سامان پیش ہوتا ہے وہ یہاں سے لے سکتے ہیں درگا شریف پر پیش کرنے کے لیے یہ درگا شریف جو ہے یہ بہت مشہور ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درگا شریف کے باہر ہی یہ مین روڑ پر درگت شریف بنی ہوئی ہے یہ بہولا پر جو علاقہ کہلا جاتا ہے گوالیر کا وہاں پر یہ درگت شریف بنی ہوئی ہے کون روڑ بنی ہوئی ہے درگت شریف جو میر آپ کو اس کا جو مین گیٹ ہے یہ والا یہ جو میر آپ کو کھولا جاتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے آپ کو درگت شریف نظر آ رہی ہے کتنی آلی شان کتنی خودکورت آپ رحمت اللہ تعالی کی درگت شریف بنی ہوئی ہے اب یہ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں درگت شریف کے اندر فلا آپ کو زیارت کرائیں گے اس سے پہلے یہ حبیبائی ہیں ان سے کچھ انفرمیشن حاصل کرتے ہیں اس کے بعد ہم اندر چلیں گے درگت شریف کے لیے حبیبائی یہ بتائیے کہ یہاں پر دکا ایڈی لاتے ہیں وہ آپ کی دکان پر سارے کھیپوں کو مل جاتا ہے سارے چیز مل جاتا ہے تو آپ صرف بیکلی جمعیرات کو لگاتے ہیں یا پیڑے لگاتے ہیں جمعیرات جمعیرات ہم원이 شریف کے چلتے ہیں دو چتے چلتی ہیں بلے باہر چھوٹے باہر دو مہین ہیں دونوں مہین پر چلے گا کبھی دو چلیں گی کبھی دو چلیں گی ہونے شوپ لگا ہے درگا کے باہر ہم نے انفرمیشن لے دکا ہے اپنی یہاں دکان لگا ہے چادر اگربتیاں پھول شیرنی جو بھی درگت شریف پہ پیش ہوتی ہے وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آ چکے ہیں درگت شریف کے اندر یہ یہاں پہ اگربتیاں پیش کی جاتی ہیں جو بھی ظاہرین آتے ہیں وہ یہاں پہ یہ اگربتیاں سٹینڈ ہیں یہاں پہ اگربتیاں پیش کرتے ہیں جو بھی ظاہرین آتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگربتیاں لگی ہوئی ہیں سرکار کی بارگاہ میں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درگہ شریف کے اندر کا نظارہ ہے یہ اسلام کا جنڈہ ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام اس پر لکھا ہوا ہے یا علی یا حسین اس پر لکھا ہوا ہے یہ اسلام کا جنڈہ ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا جو آستانہ ہے وہ پچاس سے ساٹھ سال پرانا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام جو نظارہ ہے یہ درگہ شریف کے اندر کا ہے اور یہ درگہ شریف کی گمت ہے یہ تمام جو نظارہ ہے کتنا علی شان کتنا خوبصورت نظارہ ہے درگہ شریف کے اندر کا بہت خوبصورت درگہ شریف اندر سے بنی ہوئی ہے ابھی یہ ہم آپ کو درگہ شریف کے جو مین درگہ شریف اندر کی اس کے باہر کا آپ کو نظارہ کرا رہے ہیں ابھی ہم لے کے چلیں گے آپ کو درگہ شریف کے اندر آج جمعیرات کا دن ہے یہاں پہ اکثر کر کے جو ظاہرین آتے ہیں وہ جمعیرات کو آتے ہیں اور اپنی عرضیوں کو یہاں رہتے ہیں صاحب مزار رحمت اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے وسیلے سے تمام کی دعاوں کو حاجاتوں کو تمناوں کو قبول فرماتا ہے ابھی ہم آپ کو لے کے چلیں گے درگہ شریف کے اندر فل آپ کو زیارت کرائیں گے فل انفرمیشن آپ کو دینے والے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کے یہ مین گیٹ ہے حضرت مستان بابا رحمت اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ جمعیرات کو اکثر بھیڑ رہتی ہے ہر مذہب کے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں ابھی ہم آپ کو لے چلتے ہیں درگہ شریف کے اندر فل آپ کو زیارت کرائیں گے درگہ شریف کی یہ بہت قرآنی درگہ ہے بہت عالی شان ہے اور بہت خوبصورت اندر سے بنی ہوئی ہے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے وسیلے سے تمام کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تمام تبرک وغیرہ رکھا جاتا ہے یہ دان پیٹی ہے جو بھی دینا چاہے درگہ کے لیے آستان مبارک کے لیے وہ یہاں پر دان کر سکتا ہے وہ یہاں پر نظرانہ پیش کر سکتا ہے آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مین گیٹ ہے درگہ شریف کا ابھی ہم آپ کو سائی بورٹ سے لے کے چلیں گے درگہ شریف کے بہت عالی شان خوبصورت درگہ شریف بنی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا عالی شان آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک بنا ہوا ہے توٹر آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک میں ماردل ہو رہی ہے ابھی ہم آپ کو لے چلیں گے درگہ شریف کے اندر فل آپ کو اضارت کرائیں گے درگہ شریف کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک ہے اب ہم چلتے ہیں درگہ شریف کے اندر اور آپ کو اضارت کر رہے ہیں درگہ شریف کی سب سے پہلے اللہ کے ولی کی مقدس بارگاہ میں سلام کا نظرانہ پیش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ یا سیدی یا مرشدی ولی اللہ رحمت اللہ تعالی سو ناظرین آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت کتنا عالی شان آپ رحمت اللہ تعالی کا مزار مبارک بنا ہوا ہے ابھی ہم آپ کے لیے جو یہاں کے انچارج ہیں جو یہاں کے نگران صاحب ہیں ان سے بھی ملاقات کرائیں گے اور وہ یہاں کے بیٹے بھی ہیں یعنی جو دوسری درگاہ ہے ان کی اولاد ہیں اور وہ یہاں کے بارے میں ساری انفرمیشن جانتے ہیں ان سے ہم جو ریال انفرمیشن ہے وہ آپ کو لے کر دیں گے آپ سے گزارش ہے کی ویڈیو مکنی بنے رہی ہے اس کو کمینا پچاس سال تے اوپر ہوئی ہے یہ ان کے اس پلتے جو مرید تھے ان کو سواری آتی تھی مستانوہ کی ان کی سواری آتی تھی جو ان کا ہے وہ نینین میں قدم گئے تھے پرد گیا تھا وود کر線 اس کاکت جی اس نے کہندن سے ہاں تو یہ تیار نہیں باہ رکھ سے اس کے ساتر تاریخ ہوتا ہے ہم نے دو دن کو ہم نے صبح پانچ ویڈ کے بعد ہندو مسلم سے کسا ہی سب آتے ہیں کنناٹا سے پنجاب سے سب مانتے ہیں سب ہی آتے ہیں سب مستان بابا کی ہیں سواری کی ہیں جو ان کو سواری آتی تھی تو ان کو سواری لال کپڑوں میں آتی تھی انہی کے پوشاک سے آتی تھی لال کپڑے بھی رکھے ہیں یہاں پر ان کے آج کپڑے پہنے ہیں آج کپڑے رکھے جاتے ہیں جمرات والے دن پلتی ہے ڈیٹ اور سات دن بندی رہتی ہے جو درسنگ کرنے والے ہیں وہ آتے ہیں جو ڈیٹ اور بیسے کوئی سوہے رہے کھلی جاتی ہے چار بھئی ڈیٹ اور بھائی چاہیے ہیں جو بھی جو پیس کریں چادر اگر بھتی جو سکولتے ہیں ریو بھڑی کوئی مٹھائی کرتا ہے کوئی پوری سبجی کرتا ہے کیسا ہے یہاں پہ کپالی ہوتی ہے نا ارسک وہ تو سب ہوتا ہے باہر سے لوگ آتے ہیں باہر پرچے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کے کتنا خوبصورت کتنا عالی شان آپ رحمت اللہ ڈالہ علی کا مزار مبارک بنا ہوا ہے آپ رحمت اللہ ڈالہ علی کا جو مزار مبارک ہے وہ تقریبا پچاس سٹھ ساٹھ سال پرانا ہے ہر قسم کے ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں آپ رحمت اللہ ڈالہ علی کے مزار مبارک پر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں آپ رحمت اللہ ڈالہ علی کے وسیلے سے اللہ پاک تمام کی جائز ہاجاتوں کو تمناؤں کو مرادوں کو خبور فرماتا ہے آپ وسیلے سے گوالیا کی یہ بڑی مشہور درگہ ہے حضرت مستان بابا رحمت اللہ کے وسیلے کی آن روڈ آپ رحمت اللہ اللہ علیہ کا مزار مبارک بنا ہوا ہے یہاں پہ مور کے پنکھوں کی جھاڑو ہے جو بھی اثرات وغیرہ ہوتے ہیں کسی مریض پر تو یہ اس کو لگائی جاتی ہے اور یہ قرآن شریف ہے آپ یہ زیارت کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن شریف ہے حضرت مستان بابا رحمت اللہ علیہ کا اور یہ آپ رحمت اللہ علیہ کا لباس ہے جو آپ پہنا کرتے تھے لال کلر کا آپ رحمت اللہ علیہ کا لباس ہے یہی آپ رحمت اللہ علیہ پہنا کرتے تھے اور یہ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے کتنا عالی شان کتنا خوبصورت آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کافی دور دور سے زائرین عقیدت مند مری راتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے تمام کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آپ کنٹینیو بنے رہیے ابھی ہم آپ کو لے چلتے ہیں درگہ شریف جو دوسری ہے اس کی جانب اور آپ کو فل زیارت کرائیں کی درگہ ہے جو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے خادم ہیں جو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مرید ہیں ان کی بھی آپ کے لئے پوری زیارت کرانے والے ہیں اسی ویڈیو میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آپ کنٹیمی بنے رہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا عالی شان کتنا خوبصورت آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک بنا ہوا ہے ہم آپ کو لے چلتے ہیں ناظرین کے جو مستان بابا رحمت اللہ تعالیٰ کی درگہ ہے وہی سے راستہ کر جاتا ہے دوسری درگہ کے لئے ابھی ہم چلتے ہیں دوسری درگہ کی جانب جو یہاں پہ دوسری درگہ ہے جو آپ کے مرید ہیں جو آپ کے خادم مزار یہاں پہ بنا ہوا ہے ابھی ہم آپ کو لے چلتے ہیں ان کی درگہ میں اور آپ کو فل زیارت کرانے والے ہیں اس درگہ کی بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ ہم آ چکے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ درگاہ ہے دوسری والی کہ آپ نظارہ کر سکتے ہیں کہ کتنی عالی شان کتنی فرصورت آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی درگاہ شریف بنی ہوئی ہے ہم سب سے پہلے اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں سلام کا نظرانہ پیش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو یا سیدی یا مرشدی ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ ہی نظارہ کر سکتے ہیں ناظرین کے کتنی عالی شان کتنی فرصورت آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی درگاہ شریف بنی ہوئی ہے یہ بھی انفرمیشن ہم آپ کو اسی درگاہ میں اسی ویڈیو میں دینے والے ہیں جو اس کی انفرمیشن ہے جو یہ بزرگ ہیں ان کا عرص کب منایا جاتا ہے کیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی کرامت ہیں اور کتنا پرانا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک ہے اور یہ درگاہ کہاں پر ہے ٹوٹلی ایڈریس آپ کو ویڈیو کے ڈسکیپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ درگاہ شریف جو ہے کافی عالی شان بنی ہوئی ہے دونوں تقریباً چالیس سے پچاس سال پرانی یہ درگاہ شریف بنی ہوئی ہے جو بزرگ ہیں یہ حضرت مستان بابا رحمت اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بھی ہیں اور ان کے مرید ہیں ان کے چاہنے والے ہیں آپ ہی جب سرکار مستان بابا رحمت اللہ تعالیٰ حیات تھے تو آپ ہی ان کی خدمت کیا کرتے تھے گزارش ہے کہ اللہ پاک اگر آپ کو کبھی موقع دے تو درگاہ شریف پہ حاصل ہو سرکار کے وسیلے سے آپ دعائیں کریں اللہ کی مقدس بارگاہ میں اللہ پاک آپ کی تمام حاجاتوں کو تمناوں کو ضرور قبول فرمائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام طالب اعل میں گوالیر میں جامعہ تل مدینہ ہے دعوت اسلامی کا وہاں کے طالب اعل میں یہاں پہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور یہ سرکار کی بارگاہ میں فاتحہ کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں قرآن کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اللہ پاک تمام کی تمام ظاہرینوں کی تمام حاضرینوں کی تمام چاہنے والوں کی تمام عقیدت مندوں کی جائز تمنا کو سرکار کے وسیلے سے قبول و مقبول فرمائے آپ سے گزارش ناظرین کے اللہ پاک اگر آپ کو کبھی موقع دے تو درگاہ شریف پہ ضرور حاضر ہوں درگاہ شریف کی زیارت کریں درگاہ شریف اتنی آلی شان بنی ہوئی ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا درگاہ شریف دیکھ کر ابھی کچھ اور بہار کا نظارہ رہ گیا ہے وہ میں چلتا ہوں آپ کو درگاہ شریف کے بہار کا نظارہ کراتا ہوں اس کے بعد میں ویڈیو کو مکمل کروں گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ یہ یہاں سے ان کا مینگیٹ ہے یہاں کے سیکنڈ ولی ہے جو ان کے خلیفہ ہیں جو ان کے مرید ہیں حضرت مستان بابا رحمت اللہ تعالیٰ کے یہ ان کا مینگیٹ ہے اور یہاں سے انٹری ہوتی ہے ان کے مینگیٹ کے لیے یہاں سے ان کی زیارت کے لیے انٹری ہوتی ہے یہ سرکار جو ہیں یہ ان کی زوجہ ہیں اللہ پاک تمام پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے کافی آلی شان کافی خوبصورت آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی درگاہ شریف بنی ہوئی ہے یہ تمام انفرمیشن دی گئی ہوئی دربار حضرت صورباب صبراتی بابا رحمت اللہ تعالیٰ عرف مستان بابا رحمت اللہ تعالیٰ یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو صبراتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام جو نزارہ ہے درگاہ شریف کے اندر کا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک پر ہر قسم کے ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں سرکار کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک تمام کی جائز حاجاتوں کو تمناوں کو مرادوں کو قبول فرماتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر کافی مزارات یہاں پر بنے ہوئے ہیں اور کافی فیمس آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں کے بزرگ ہیں حضرت مستان بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کا نام ہے اور آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو زوزہ ہے وہ تقریباً حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گمت کی طرح نظر آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا عالی شان کتنا خوبصورت آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک ہے سو آپ سے گزارش ناظرین کے اللہ پاک اگر آپ کو کبھی موقع دیں تو درگا شریف پر ضرور حاضر ہوں درگا شریف کی زیارت سلام کا نظرانہ پیش کریں درگا شریف کے حاضری دے کر اپنی دعاوں کو اللہ کی مقدس بارگاہ میں رکھیں اللہ پاک ضرور ان کے وسیلے سے آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے گا آپ سے گزارش ناظرین کے اگر آپ کو ویڈیو پسندہ ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل سفی درگا شیارت کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے بیل کو آل پر سیٹ کر لیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ